موسیقی مذہبی بھائی چارے کے مثال کہی جائے تو بیلغام شہر کا نام صرف فیرست ہوا کرتا تھا شہر کے اکثر جگہوں پر آپ کو مندیر مجزد ایک جگہ پر نظر آئیں گے مجزد سے ازان اور مندیر سے بھجن کی آوازیں بھی ایک ساتھ سنائی جاتی ہیں بھینڈی وزار سبزی منڈی کرلسکو روڑ کھڑے وزار شہر کے تمام مصروف ترین علاقوں میں ہندو مسلمانوں کی دکانیں ملیں گی مسلمانوں کا ہرہ اور ہندوان کا بھگوا پرچہ میں ایک ساتھ لہرہ تیوے دیکھا جا سکتا اور یہی تیزی بھائی لہٰذا پچھلے کچھ عرصے سے ہندو مسلمانوں میں تفرقہ لانے کی کوششیں یا ساجشیں تیز ہو چکی ہیں ویسے جب سے موڈی حکومت اختدار پذیر ہوئی ہے ملکی سطح پر نفرت بھی پروان چڑتی دیکھا جا رہا ہے اور جب بھی چناؤں نزدیک آتے ہیں تو مذہبی دروی کرن اور تیز ہو جاتا ہے اور ریاست کرناٹک کا نام اب یو پی کے برابر لیا جا رہا ہے بھاجپا کے بزرگ قائد اور سابق وزیر اعلیٰ یڈروپا نے بھاجپا اور ہندو توادی تنظیموں سے مسلمانوں کے خلاف کاروائی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو مسلمانوں کو اتمنان سے جینے دینے کا مشورہ دیا خیر بلغام شہر کے اپنی بھائیچاری کی تاریخ رہی ہے کچھ پھر کا پرست تنظیموں کے سرگنا نفرتی ظہر گھول کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے کی بارہا کوشش کرتے آئے ہیں لیکن یہاں کی عوام نے آس تک سمجھداری کا ہی مزارہ ایک طرح سے کیا ہے رام سینہ مکھیا پرمود مطالق کبھی ہجاب پر کبھی جھٹکا اور کبھی حنال گوشت پر تو کبھی میلے یاتراؤں میں مسلمانوں کو کاربار نوہ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بھڑکانی کی کوشش کرتا رہتا ہے بعض اوقات اس کا اثر بھی دیکھا جاتا ہے دھرواڑ میں نبی صاحب گوش صاحب کلیدار کے تربوزوں کو محض اسلے سڑک پر پینک کر برباد کر دیا گیا کیونکہ ہنمان مندیر کے سامنے اس نے تربوز کا ٹھیلہ لگایا تھا یقینا نفرت کا ظہر گھولنے میں بہت حد تک یہ فرقہ پرست کامیاب بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن آج بھی زمینی سچائی کچھ اور ہی ہے بیلغام اور اطراف میں غریب مزدور پیشان لوگوں کا بڑا طبقہ رہتا ہے کچھ مٹھی بر فرقہ پرست شہر کا گاؤں کا ماحول خراب ضرور کرتے ہیں لیکن غریب مزدور دیہاڑی کامگار گونڈی میستری سے لے کر سبجی فروٹ بیچنے والے غریب جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے محضاج کا گزارہ کیسے ہو اتنا ہی ان کا مقصد رہتا ہے فلال رمضان کا مہنہ جاری ہے بیلغام شہر میں مسلمانوں کی کافی تائدہ تھے کل ہم بڑھ کر جائن تھی کہ موقع پر بھی کچھ فرقہ پرستی کی جانویز سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کاکتی ویس مسجد کے سامنے اشتہال انگیز نارے لگائے کچھ دیر تک تناؤ کا ماحول رہا لیکن اسی وقت شہر کا مصروف ترین علاقہ جامعہ مسجد دربارگلی جہاں رمضان کا پورا مہنہ پوری رات تک چہل پیل رہتی ہے بیلغام شہر کی خوبصورتی کی تصویر آپ شہر کے مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں دیکھئے یہ ہے بابولال نائک پچھلے کئی رمضان سے یہاں اسکریم بیچ کر گزارہ کرتا ہے بابولال نائک بابولال نائک کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے جامعہ مسجد کے سامنے بلکل اسکریم کی گاڑی لگاتا ہوں لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا بابولال نائک رمضان رمضان میں بیچتے ہیں بابولال نائک اچھا نہیں ملک سب کو تو ایک سمان دینا چاہیے سب کو لگانے دینا چاہیے کس گاؤں سے ہو راجستان سے ہو اور رمضان میں ہر رمضان میں لگاتے ہو واضح رہے کہ بیلغام شہر رمضان کریم کی رونک کافی مشہور ہے پورے مہنوں میں کروڑوں کی اُلڑھال ہوتی ہے شہر کے مختلف علاقوں کا بھی جائزہ لیا جائے تو عام لوگوں کو اس نفرتی کھیل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے پہلے تو اکثر مسلمان مراتی کنر سکولوں کو بھی جایا کرتے تھے ایسا ہم نے سنا ہے تو ہندو اردو سیکھنے والوں کو بھی دیکھا جاتا تھا ایسا ہم نے سنا ہے خیر بہت حد تک تبدیلیاں ضرور آئیے آزاد نگر گاندی نگر ویر بھدر نگر اسد خان سوسائٹی جہاں اکثر مسلم آبادی رہائش پذیر ہے اب سو فیصد مسلم آبادی میں دودھ بیچنے والے رام کی زبانی بھی سنیے آپ کو سن کر تاجب ہوگا رام کمبرکر کا کہنا ہے کہ میری روزی انہی محلوں سے چلتی ہے ماروتی وین کے ذریعے گھر گھر جا کر رام دودھ کی پیکٹوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے کئی سال گزرے لیکن کبھی کسی نے مجھے میرا مذہب نہیں پوچھا ان محلوں نے مجھے محبت ہی ملی ہے اور محبت ہی دی ہے میں نے کبھی ان کے دلوں میں کسی طرح کی نفرت نہیں دیکھی ایسا کہتے ہوئے کہا کہ عید کے روز بھی دودھ میں ہی دیتا ہوں اور عید کے روز دودھ کا انتظار کرتے رہتے ہیں میرا نام رام کرنکر ہے اور میں دس پندرہ دفصل سے یہاں ہر روز ڈیلی ہوم ڈیلیوری اور دکانوالین کو سب دودھ دیتا ہوں میرے کو اتنا پیار ملتا ہے کہ کبھی بھی پوچھے نہیں میرے کو کہ میں ہندو ہوں کیا میں ہند مسلیم ہوں کیا آپ کچھے نہیں تو آج تک میں اتنا دودھ مول میں اتنا پیار ملتا ہے میرے کو کہ آج دس پندرہ برس میرے کو جو میرے راستہ دیکھتے بیٹھتے لوگ لیکن کہاں میرے شوائے کدر دودھ دیتے نہیں اید کے روز دین بھی اتنا دودھ سیل کرتا ہوں ہر گھر میں ہر دکان میں کہ پوچھنا ہی نہیں ہے میں آج دکھ پوری بھیان سے مول کلی بھانے میں ہر ایک گھر میں ہمارا روزی روٹی یہاں ہی اس مولے میں چلتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں اور روزی روٹی ہمارا پیٹ جس میں چلتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں ہمیں سوچ میں نہیں رکھتے ہیں ہم نے شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر جائزہ لینے کی کوشش کی اور دیکھا کہ غریب اور درمیانی کلاس کی عوام اپنی روز مرہ کی زندگی سے ہی نے پورست نہیں ہے انہیں ہندو مسلم سے کیا لینا دینا بازاروں میں سڑک پر سبجی بیچنے والے کسی طرح کا مذہبی تفرقہ یہاں نہیں دیکھنے ملتا آزاد نگر گاندی نگر امن نگر آسد خان سوسائٹی آزاد محلہ میں کئی غریب خواتین اپنا گزارہ کرنے کے لیے سبجی کی گاڑیاں لے کر پہنچتی ہیں نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو کسی دھرم مذہب سے کوئی واسطہ نہیں سکھو بھائی پچھلے بیس سال سے سبجی بیچتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تک مجھے کسی نے بھی میرا دھرم مذہب نہیں پوچھا آزاد نگر میں میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزرا ہے اسی طرح اور بھی کئی مثال دیکھنے کو ملی جہاں پھرکا پرست نفرت کی اپنی تحریک میں ناکام ہوتے ہوئے نظر آرے ہندو مسلمانوں میں دشمنی آداؤت دیکھنے والوں کو زمینی حقیقت دیکھنی ہوگی کہ کس قدر مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو اور ہندو علاقوں میں مسلمان اپنے روز مرہ کا گزارہ سبجی فروڈ دودھ بیج کر کر رہے ہیں بیلغام کے اطراف کے گاؤں میں بھی نفرتی گروہ سرگرم ہے مسلمانوں کا سماجی بائیکوٹ کے قسمیں کھلائی جاری ہے آج بھی لوگ ان کے ساجشوں میں فس نہیں رہے یہی لوگتنطر کی جیت ہے اس سبیدان کی جیت ہے اتحاد نیوز کے ذریعے یہی پیغام دیتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو جب بھی نفرت کی بات کرے اسے رد کرتے ہوئے امن بھائی چارہ محبت اخوت کی بات کرے اور یہی اس ملک کو بچا سکتا ہے میں اقبال احمد جکاتی اتحاد نیوز بیلغام سے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ لکشمی بابو مستی موڑ گانجی نگر کسرا کراس دیپا گل ہمیں 21 سالوہ ہزار نگر میں دیپا پہلا گاڑی میں بھٹی ڈوڑ لے گوا دیتا گاڑی لے گارو کون سا بھی پرابلم نائی نائی سا بھو موڑت شیف پیارشی لیتے میرے گنے ترکا موسیقی